جہاں کام ہوگا جہاں کام نہ ہوگی وہاں ابھیمان بھی ہوگا بڑی بچتر چیز ہے یہ ابھیمان نہ جانے کس کس طریقے سے ہمارے جیون میں پروشت کرتا ہے اور پروشت رہتا ہے چھوڑتا نہیں اتنے آسانی سے مانگنے کی تو یہ چیز ہے پرماتما سے پرماتما بلدے ہیں پرماتما قرپا کر یہ میرے پٹر شلط ابھیمان ہے اس کا حنن کر یہ کامنا نہیں ہے یہ کامنا نہیں ہے پرماتما سے بھکتی مانگنا پرماتما سے پرماتما کو مانگنا پرماتما سے اپنے درگن دوشوں کو دور کروانے کی یچ نہ کرنا یہ کامنا نہیں ہے دیکھو کتی چھوٹ ہے مانگ تو یہ بھی ہے لیکن پرماتما اسے کامنا نہیں مانتا شاباش تو اپنے درگن دوش دور کرنا چاہتا ہے تو ایک نیک انسان بننا چاہتا ہے تو میری طرح بننا چاہتا ہے پرماتمہ کہتے ہیں تو میری طرح بننا چاہتا ہے تو میں تمہیں بنا کے رہوں گا میں بنا دیتا ہے درکندوش جتنے بھی ہیں کمزوریاں جتنے بھی ہیں سب دور کر کے رکھ دیتا ہے ایک کر کے بہت ایک مانگ بیچ میں نہ آئے صرف یہ مانگ رہے تو وہ آپ کا ہے آپ کے لئے سب کچھ کرنے کو تیار ہے دھیان دینا کہیئے نہ سوچنا کہ میری بہت ایک مانگوں کا کون کرے گا میں اسی کام میں لگیا تو روٹی روزی کا کون کرے گا بیٹھا ہے نا کرنے والا بیسری بہی کرتا ہے شادق چنو یہ تو ہماری برانتی ہے کہ ہم کرنے والے ہیں بہی کرنے والا ہے بہی سب کچھ کرتا ہے کبھی ان باتوں کو پرک کے دیکھو چھوٹ چھوٹے باتیں ہمیں کچھ پتا ہوتا ہے تو ہم کسی کو کیوں بتائیں ابھیمان کام کر رہا ہے سکسم کہیے کیسا بھی کہیے لیکن ابھیمان کام کر رہا ہے ابھیمان چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ابھیمان کام کر رہا ہے ہم کیوں ملیں اسے کام ہوگا وہ خود مل لے گا دوسرے کو کام ہوگا وہ خود مل لے گا ہم کیوں ملیں ہم کیوں لائن میں کھڑے ہوں ہم تو دوسروں کو لائن میں کھڑے کرنوانے والے ہیں ہم سوئیم کیوں کھڑے ہوں یہ ابھیمان کام کر رہا ہے کسی نہ کسی ماترہ میں ابہمان کام کر رہا ہے ہم کسی سے کیوں کچھ پوچھیں لوگ ہمیں پوچھتے ہیں اور ہم کسی سے پوچھیں ابہمان کام کر رہا ہے یہ سب ابہمان کے جن ایک صادق ان چھوٹے چھوٹے ابہمان کو ایسا سمجھنے والا یہ چھوٹا ہے یہ کسی دکھ دینے والا نہیں ہے کوئی بادہ ڈالنے والا نہیں ہے یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے یہ آپ کو آپ کی سادنہ میں آگے نہیں بڑھنے دے گا وہیں کے وہیں ٹکے رہو گئے اتائیو سادکشنوں کبھی گھرست ہو ویرکت ہو کیسے لیے ہو آپ کبھی ابھیمانی شبد نہیں بولنے آؤ تھوڑی سی بات بچن کے سادنوں پر کرتے ہیں ابھیمانی شبد نہیں بولنے میں کرنے والا ہوں میں نے ایسا کر دیا میں کچھ ہوں یہ سب ابھیمانی شبد ہیں تنک دے گئے سجنوں اپنے اندر جھانکتے رہنا چاہیے ایک سادکو اپنا نریکشن کرتے رہنا چاہیے کیا کیا بیٹھتی ہے ہمارے ساتھ روز مہرانی وکٹوریا آج کسی کارن سے اپنے پتی کو اسے کہنا پڑا مہرانی میں ہوں کیا آپ پتی کے سو ابھیمان کو آتم سممان کو بہت حیث لگی شام کا سمئے تھا اپنے شین کا کش میں کچھ کھایا نہیں ہے اس دن بھوک ماری گئے پتی نے مجھے ابھیماند کیا ہے اسے مہرانی ہونے کا ابھیمان ہے اس نے یہ نہیں جاننا کہ وہ پتری ہے اس وقت پتنے کا بھول کے تو جو ہے جو ابھیمان کا کارن ہے بہت کارن اپنے سامنے رکھ کے تو ایک پتی کو ابھیماند کیا ہے بھوک اڑ گئے کھائے گئے کھانا اپنے شین کا کش میں جا کے لیٹ گئے اندر سے کنڈی بند کر لیش راتری کا سمیں مہرانی کا آنے کا سمیں آئیے دیکھا اندر سے کنڈی لگی ہوئے ہے دوار کھٹ کھٹ آیا بھیتر سے آواز آئی کون ہے مہرانی وکٹوریا دوار کھلا نہیں ویسے کو ویسے ہی پندر رہا اب دوار کھل کھلی رہے مہرانی باہر سے بولتی ہے اندر سے کوئی آواز نہیں دوار پھر کھٹ کھٹ آیا پناہ یہی پرسن پوچھا کون ہے تب تک مہرانی وکٹوریا کے اوپر سے مہرانی ہونے کا یہ بھوٹ سر سے اتر چکا ہوا تھا اپنی ولتی کا احساس ہو چکا ہوا تھا اتائیب کہا آپ کی پریے پتنی وکٹوریا دوار کھلا ادر سے اندر وہ بھی شانت ہو چکے ہوئے تھے یہ بھی شانت الینگن کیا جمبن کیا اور پریمپور وقت جیبن یاپن شروع کیا اس کے ابھیمانی شبد تو اتنی ہی مار کر چکے تھوڑے گھنٹوں کے لیے ابھیمانی شبد میری ماتا ہو کڑوے شبد ابھیمانی شبد اس پرکار سے بیر دیتے ہیں کہ زندگی بھر بھولتے نہیں آدمی ان کو پلے باندھ کے گھومتا پھرتا رہتا ہے ایک شب کی طرح جیون گھتیت کرتا ہے ایک ایسے سجن کی قطعہ یاد ہے آفیس میں کچھ ہوا کوئی گھٹنا اس پرکار کی اپنی گھٹنا گھٹت ہو گئی اتیف بہت ڈسٹرڈ آیا ہے گھر وہاں تو کچھ چلی نہیں آفیس میں اس پرکار کا جس نے بھی بھوہر کیا ہے اسے تو کچھ کہا دی جا سکتا سنبفت یا آفیسر ہی ہوتے ہیں ایسی باتیں کہنے والے ان پر تو کچھ چلتی نہیں ہے اتیف پتنی پر آکے تو برسے موڈ خراب کہتے ہیں جسے خراب موڈ میں آئے آکے تو پتنی پر خوب برسے پتنی منانے کی کش پوچھتے کی کش کیا بات ہے کیوں ایسا موڈ ہے کیا ہوئے آفیس میں بہت پرم سے کچھ کھانے پینے کو بھی دیا بہت بیار سے پوچھا لیکن پتی ابھی وہیں آفیس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اتیف بہت زور سے ڈانڈ ڈپٹ کے کہا خبردار میرے سے کوئی بات کی ایسی بات چھو گئی ایسی بات چھو گئی کہتے ہیں زندگی بھر پتنی مون رہی اس کے بعد کبھی اپنے پتی کے ساتھ بات نہیں یہ ابھیمانی شبد یہ کٹو شبد کس پرکار کا گھاو دے جاتے ہیں جن کو لگتا ہے وہی جانتے ہیں تو صادق جنو یہیں اس محبت کرنے کی اجازت دیجئے گا کل جاری رکھیں گے اس چرچہ کو اور آگے بہت مہتبورن ہے وانی بہت مہتبورن ہے وچن سوامج بھاراج نے وچن کے ساتھوں پر پورا ایک پر سنگ لیا ہے چھوڑیں گے نہیں اسے اندریہ سنیم آئے گا اس میں بھی وانی کی بات کریں گے نانا افتیاں آئیں گے اس میں بھی وانی کی بات کریں گے وانی ارثات جوا اس کا ایک ایام ایک ڈپارٹمنٹ سوامج مہراج لے رہے ہیں ابھی دوسرے ڈپارٹمنٹ کی تو کوئی چرچہ ہی نہیں ہے ایک اندری اس کے پاس دو کرتب لے رہے ہیں ایک تو سواد لیتی ہے اور دوسری بلتی ہے سنت مہاتمہ فرماتے ہیں لیو سچ ایک سادھک کے لیے یدیوے سرویندری سیم کا جیون بیٹیت کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے اپنی رسنا پر اپنی جیوہ پر نیانترن کریں سواد کو بھی مارے اور جو کچھ یہ کہتی ہے اس پر بھی پورا انشاثن نہ رکھے شیش اندریاں اپنے آپ ہی سنیمت ہو جائیں گے سی ہاؤ امپورٹنٹ اس دیتا کتنی مہتپورن ہے یہ اندری رسنا جیوہ بہت سوچ سمجھ کے ایک سادھک کو اس کا پریوگ کرنا چاہتے ہیں سواد لینے میں بھی اور جو کچھ یہ کہتی ہے دوڑوں پر بہت سنیم ہونا چاہیے اس سادھک جنوں اس کے بعد کی یادرہ آسان ہو جاتی ہے تو یہیں سواد کرنے کی جا سکتے ہیں دھنے بات